موسیقی 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 754557 آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں آپ کو پروپر کنسلدنسی پروائیٹ کی جائے گی آپ کے جو سوالات ہیں آپ کے جو انفرمیشن ہے وہ بھی آپ کو پروائیٹ کر دی جائے گی تو جناب ایک سوال میرے پاس آیا تھا ایک جو بچی ہے بچی اس کو میں کاؤں گی زیادہ ہیش نہیں تھی اس لڑکی کی آئیمہ سے کہ وہ کچھ انٹر کر رہی تھی اور شی سیڈ کہ ہمیں اس کی ایڈکیشن لینا کیوں ضروری ہے ایک بڑا انہوں نے سوال کیا تو رابیہ کو میں بتا دوں کہ دیکھیں رابیہ ایڈکیشن اس لیے ضروری ہوتی ہے ایڈر با اکیڈمکس ہو کے سکلز بیسٹ ہو جب ہم کسی بھی جو ہمارا ٹریڈ ہے اس کی نولیج لے رہے ہوتے ہیں تو نہ صرف ہم صرف ریسیپی بنانا نہیں سیکھ رہے ہوتے ہیں ہم ڈیفرنٹ کلچرز کو جان رہے ہوتے ہیں مختلف علاقوں کے بارے میں نولیج گین کر رہے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ریجنز کو بھی ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں مختلف کزینز کو ہم ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں وہاں کے تہذیب و تمدن کو جانتے جاتے ہیں وہاں کے کھانے جو سٹیپل فوڈز ہیں ان کو بھی جانتے جاتے ہیں پھر ان کی نیٹریشن میلیو وہاں کے لوگ اگر یہ کھانے پسند کرتے ہیں کم مرچ مسالے والے پسند کر رہے ہیں تو کیوں پسند کر رہے ہیں بعض وقت ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کھانا اگر پاکستان سے بلانگ کر میں بہت زیادہ کھائے جا رہا ہے تو ہو سکتے ہیں پاکستان اس کا اوریجن ہو لیکن جب ہم اس کو سٹیڈی کرتے ہیں تو جی پتا چلتا ہے یہ تو کئی ایران سے آیا ہے کئی فرانس سے آیا ہے اس کی موڈیفیکیشن ہوتے ہوتے ہم تک پہنچی ہے تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ہمیں اس کے جو ہماری ایڈکیشن ہوتی ہے اس کے ذریعے ہمیں نالیج ملتی ہے تو آج بھی ہم ایسا ہی کریں گے اپنی کشن میں جائیں گے مزیدار ریسیپیز بنائیں گے نالیج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے ساتھ ساتھ ان ریسیپیز کا اوریجن پہ بھی بات کریں گے کہ وہ کہاں سے آئیں ریسیپیز اور ان کا اوریجن کیا ہے اور کیا وہ واقعی پاکستانی ریسیپیز ہیں یہ جو انگریڈنٹ ہم یوز استعمال کرنے جا رہے ہیں اپنی ریسیپی میں میں آ چکے ہیں تو جہاں یہاں پہ صدرہ موجود ہیں کیسی ہے سیٹ؟ الحمدلیلہ چکے ہیں خیرے سے آج دن کیا سا گزراج تو موسم بڑا پیارا ہے بہت اچھا بہت اچھا کراچے کا موسم میں کبھی بھی پلٹ سکتا ہے اور سیٹھ کے ساتھ ہمارے ساتھ میری دوسری سرینڈ بھی موجود ہیں جی آپ اپنے انٹردکشن کریں اسلام علیکم میں ہمیں ایک سب سواری اور میں کلنری آرٹس میں ڈپلوما کر رہی ہوں اسکلسٹن سے تو کلنری آرٹس کیا کلنری آرٹس بکوز کھوکنگ ہز آلویز بین مائی پیشن تو میں نے سوچا کہ میں کریئر پر سو کرو تو کبھی کوئی رسٹکشنز آئیں فیمیلی کی طرف سے ان لاوز کی طرف سے نئی دیر آل بین ویری سپورٹ ہے وہ سب بہت سپورٹ کرتے ہیں اچھا یہ بات تو ہم کہہ سکتے ہی کہ ہمارے ماشاال ہے جس اچھی جو سٹوڈنٹس کے ہمیں اگر نمبر آف سٹوڈنٹس بولوں لڑکیاں آرہی ہیں خواتین میریڈ ہاؤس ہولڈ اس طرح کے خواتین بھی آرہی ہیں جو ماشاال ہے جن کے بچے چھے کالیش کی طرف بھی چلے گئے ہیں لیکن اب وہ ازا کریر پرسو کر رہی ہے تو یہ بہت اچھی جسے میں کہہ دیں ایک پوزیٹیف سائن ہے کہ ہم ایک اچھا کنسٹرکٹیف سکل سویس ٹریننگ کی طرف آرہے ہیں تو جناب کیا بنانے جا رہے ہیں سیڈ آج ہم آج ہم بلوچی ٹکا بلوچی ٹکا بنانے جا رہے ہیں اس کی بہت فرمائش تھی کہ آج ہم ہائیوے جاتے ہیں بلوچی ٹکا کھاتے ہیں تو ایسا ٹکا ہمارے پاس گھر میں نہیں بنتا ہے تو آپ پلیز وہ بتائیں کہ ہم ایسا ٹکا بنائیں کہ وہ بلکل ہمیں جو ہائیوے والا فلیور ہے وہ آج ہے تو آج آپ کو یہ مسئلہ ہل کیے دیتے ہیں آج ہم بنائیں گے بلوچی ٹکا اور ساتھ میں کیا بنائیں گے سویس ٹرین سبسکیہوا سبسکیہوا بھی بنائیں گے کیونکہ یہ ہماری ایک روایت ہے کہ جب ہم ٹکا یا کڑائی شرائع کھاتے ہیں تو اس کے بعد سبسکیہوا بھی پیتے ہیں تو سبسکیہوا کو اچھے سے بنانے کا طریقہ کیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے اور کچھ بھی بنانے جا رہے ہیں ساتھ تو ہمیں سیلیڈ تو مست ہے یوگرٹ سیلیڈ بنائیں گے یوگرٹ سیلیڈ بھی بنائیں گے اور وہ کیسے بنائیں گے تو اس کے بارے میں بھی جانیں گے تو اپنی آجاتے ہیں ہم رسیپی کی طرف یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے ایک لیچر تیل کو ہلکا سا گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور بہا پہ تین کلاس پانی تقریباً تین مگ آپ نے پانی رکھا ہے پانی کو بھی ہم نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تو آجاتے ہیں یہاں پہ انگریڈینٹس کی طرف یہ میرے پاس ایک ہول چکن ہے جس کو میں نے آٹھ پیسز میں کٹھوالیا ہے اگر جو چھوٹی فیملی ہے یا جن کے ہاں زیادہ بڑے پیسز نہیں کھائے جاتے ہیں وہ اس کو تقریباً بارہ پیس میں بھی کٹھنگ کروا لیں تو کوئی اصحب وہ نہیں ہے آپ اس کو بارہ پیس میں بھی کٹھوا سکتے ہیں لیکن جو ایک اپروپیٹ گٹ آئے گا وہ اس میں سے آٹھ پیسز کائے گا مرکی تقریباً سوا گلو تک کی آپ کی ہو اس کا آپ ویٹ کرا لی جے گا اس میں سے جو ٹریمنگز ہیں جو ایکسٹرا فیٹ وغیرہ ہے وہ بہت زیادہ فیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ریمووو نہیں ہوگا کچھ فیٹ اس میں لگا رہے گا اس کو فیٹ کو کیونکہ وہ اپنا ایک فلیور آتا ہے جو انیمل فیٹ ہوتا اس کا اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے تو اس کی جو چربی ہے بہت زیادہ ریمووو نہیں کروانی ہے کوشش کریں کہ تھوڑی تھوڑی اس پہ چربی لگی رہے تاکہ اس کو فلیور انہائنسمنٹ آجائے اور یہاں پہ ساتھ ساتھ دوسری انگریڈینٹ بھی میرے پاس رکھے ہیں تو اس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں دیکھیں جیسے یہاں پہ میں پاس لیسن رکھا ہے تو لیسن چھلا ہوا سابت لیسن ہونا چاہیے لیسن کو پیسیں گے نہیں اس میں میں نے دیسی لیسن استعمال نہیں کیا ہے یہ بڑے سائز کا لیسن موجود ہے اگر آپ کے پاس دیسی لیسن بھی موجود ہے تو وہ بہت چھوٹا نہیں ہونا چاہیے میڈیم سائز کا ہوگا تو دیت اس گوڈ اور ساتھ میں ادرک موجود ہے ادرک کو ہم سلائس کرلیں گے وہ بھی ہم اس میں اٹ کریں گے ساتھ میں اگر آپ یہاں دیکھیں میرے پاس ہری مرچے موجود ہیں تو یہ ہری مرچے بھی ہم اس کو فرائن کے وقت دالیں گے سب سے پہلے ہم اس میں چکن اید کریں گے اس کے بعد ہم باقی اس میں مسائلے ڈالتے جائیں گے تیل تھوڑا مارا گرم ہو چکا ہے اور اس میں ہم ڈالتے ہیں چکن کو ریسیپی آپ ساتھ ساتھ اس شرین پر دیکھ سکتے ہیں انگریڈین آپ نوٹ کر سکتے ہیں جناب یہ دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے اس طرح ایک ایک چکن کے پیس اٹھا کے یہ دیکھیں تیل بہت زیادہ گرم نہیں ہے اس میں ہم کیا کریں گے چکن کے سارے پیس ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مجھے سیڈ گلو دے دیں یہ رکھیں وہاں پر اس کا لیڈ ہے آپ کے پاس لیڈ لے لیں تاکہ اس میں سے جو مویشتر ایک دم سے ہوتا ہے تو وہ ببل کر جاتا ہے یہ دیکھیں اٹھیں اس کو اچھا جو اس میں آپ چکن رکھیں گے تو یہ جو بون سائد ہے یہ نیچے کی طرف آئے گی ایسا یہ دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے جب چکن واش ہو جائے تو واش ہونے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے ڈرائے کر لینا ہے بہت پانی اس میں نہیں ہونا چاہیے چکے یہ ستھا ہے آپ نے اس کو چھے میں ہمیں ہمیں یہ پھر پیسز بھی یوز کر سکتے ہیں پھر پیسز بھی ٹینڈر ٹائم ایک پھر کھو جاتا ہے یہ دیکھیں ہم کیا کریں گے جب یہ تھوڑا سا سا کو فرا ہوتے بھی پانت سات منٹ ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اس میں باقی سپائسیز ایڈ کریں گے اس کو لیڈ لگا دیں ایسے لیڈ لگائے گا کہ وہ نہ ہو تھوڑا سا اس میں سے سٹیم اسے یہ نکلتی رہا ہے ٹھوڑا سا اسے سیٹ کر دیں اس میں ٹھیک ہے جناب اب یہاں پہ ہمارے پاس جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہری مرچوں موجود ہیں لحسن موجود ہیں مرچیں اس میں زیادہ جائیں گے اس میں ہم مرچیں اور ڈال دیتے ہیں اس کی جو ہیڈ اس کو ہم پیلو نہیں ہٹائیں گے دنڈی نہیں توڑیں گے اور اس کو ہم نے اسی طرح ہی اس کو فرائنگ میں آٹ کریں گے یہ دیکھیں جناب یہ سابی تھری مرچیں اس کے اندر جائیں گی اچھا اس میں بہت باریک مجھو ملیر کی مرچیں آتی ہو وہ نہیں جائے گی یہ جو تھوڑی سے ہماری کڑائی والی مرچیں ہوتی ہیں یہ جائیں گی م PACA یہ جو ہونے شاید ہمیں گارلک پل ہولamen پیسٹ ایک اکثر تککہ میں پیسٹ یا پر چوب یا گارلک بورٹ کیا اس کے لئے یہ ایک بات ہے اس میں دیکھتے ہیں دیکھو چکہ میں پیسٹ جو ہم گریلیگ کے میتھوٹ پے جاتے ہیں ہم نے پیسٹ لگایا ہے گارلک وارٹر لگایا ہے ہم اس کو گریلنگ پہ جا رہے ہیں ساوتینگ پہ جا رہے ہیں لیکن ہم یہاں پہ ڈیف فرائی کا میتھرد تو جب ہم ڈیف فرائی کریں گے تو جو بلکل باریک پیسٹ فارم میں ہمارے پاس گارلک ہوگا وہ برن ہو جائے گا وہ آئل میں آ جائے گا اور جب ہم یہ ہول گارلک ڈال رہے ہیں یہ ٹینڈر ہو جائے گا اس کا ارومہ آئل میں ریلیز ہوگا وہ بہت باریک ہوتا ہوگا وہ جلے گا یہ برن نہیں ہوگا اور اس میں جلے کی سمیل لائے گی ہاں وہ خراب تیل کو بھی خراب کرے گا اس کی پریزنٹیشن کو بھی خراب کرے گا تو وہ اقارڈنگ تو ریسیپی ہمیں کوکنگ میتھڈ کے جو ہم اپلائے کر رہے ہیں اس کے حساب سے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے انگریڈینٹ کا استعمال کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں میں یہاں پہ جو ادرک اس کو باریک باریک سلائس میں نکال رہی ہوں یہ دیکھتے ہیں اور اس کو بہت there is no need کہ ہمیں کوئی بہت اپروپیٹ کٹ نہیں چاہیئے اس کے لئے ہمیں رینڈم بس باریک کچھا ہوا ادرک تھوڑا سا سلائس فارم میں ہونا چاہیئے اس طرح یہ نکالیں گے شیخو چکن کے ساتھ یہ یہ دیکھیں جب تک ہم اس میں ادرک کے سلائس نکال رہے ہیں آپ نے کہیں نہیں جانا کیونکہ ابھی بلوچی دیکھیں کہ پوری ریسیپی باقی ہے ملنے جوڑے سے بریک کے بعد ملینٹ جی ناظرین ویلکم بیک اور اس وقت آپ یہ دیکھیں ہم نے جو ادرک کر کٹا تھا وہ یہاں موجود ہیں ہری مرچیں موجود ہیں اور یہ لیسن موجود ہیں اب چونکہ ہمیں اس کو فرائنگ کا تقریباً سات اعت کنٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے اس کو ہم اس میں اعت کرنے جا رہے ہیں ادرک کو ہم نے اعت کیا یہ دیکھیں اس سر ہم اس میں ادرک اعت کردیں گے یہ ثابت لیسن موجود ہے اس کو بھی ہم اس میں اعت کریں گے یہ دیکھئے اس طرح اس کا فلیور سارا ریلیز ہو کے تیل میں آ جائے گا اور تکے میں اس کا فلیور بس جائے گا یہ دیکھیں یہ مرچیں بھی ڈالتی اس کو کور کردیں سیٹ یہ ایک دم سے بڑھنا بابل کر جائے گا یہ دیکھئے یہ ہو رہا ہے فرائے اور اب ہم آجاتے ہیں اس کے آگے مسالے کی طرف اس کا مسالہ کیسے بنانا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے جاتے ہیں جی آپ کیا کہہ رہی تھیں مہک میں اس کا اریجن بتا رہی تھی بلوچی بتائیے بلکل بتائیے بلوچی تکہ ہمارے بلوچستان کا اریجن ہے کوئٹا میں اس کو سٹریٹ پھوٹ کے طور پر کھایا جاتا ہے جیسے ہمارے بریانی بہت فیمس ہیں وہاں پہ ایسے تکہ اس کی ڈیفرنٹ فارمز بہت فیمس ہیں جیسے ایک چرسی تکہ بہت فیمس ہے اور بلوچی تکہ بہت فیمس ہے تو وہاں پہ اس طرح اس کو بہت کنزیوم کیا جاتا ہے وہاں پہ � ا� galaxies کرتے ہیں جیسے وہاں پہ بہتیا ہے جیسے وہاں پہbrokenسم میں اپنی کھانا رہا ہوتے ہیں چرسی میں بہت بہت ہی، اسے میں اپنے ہیں اس کو زمین کو Proasing شروع ہلا رہا ہوتے ہیں ایک مثل شروع نہیں ہیکنی pot找ے م一點 چرسی میں بہت ایسے کھانا رہ رہا ہوں م LOL و آخر goedوalal زمین قwer感 آپ پہ اس کو فیمسہ کی لنے ہیں وہاں پہ آٹی اور بہتکا گھے ہیں جیسے پہ آیا جہایے So exactly یہ دیکھیں یہاں پہ اس کے مسالے کی طرف آ جاتے ہیں یہاں پہ میرے پاس یہ کٹا ہوا ثابت دھنیا ہے یہ بھنا کٹا نہیں ہے یہ جسٹ کٹا ہوا دھنیا ہے ثابت دھنیا اس کو میں نے ڈال دیا half table spoon یہاں پہ سفید مرش کا پاورڈر ہمارے پاس موجود ہے یہ ہم اٹ کریں گے half teaspoon کالی مرش کا پاورڈر half teaspoon یہ ہے میرے پاس کھٹائی پاورڈر جو ہمچور پاورڈر ہوتا ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں ہم یہ ہمچور پاورڈر میں استعمال کریں گے تقریباً ایک ٹیبل سپون یہ کو بڑا اچھا سا فلیور دے گا اور ساتھ ہمارے پاس کٹی ہوئی لال مرش موجود ہے جس کو ہم استعمال کریں گے one and half teaspoon یہ مسالہ ہم بنا رہے ہیں جو ہمارا بلوچی تکا ہے اس کے لئے یہ ہمارے پاس شارٹ مسالہ موجود ہے آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں جو کھلا مارکیج میں ملتا ہے چارٹ مسالہ وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ کے پاس جو اس کے پاس چارٹ مسالہ ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں جہا ساتھا تھا پریسیو پی سرین پر دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم ڈال رہے ہیں تقریباً ڈے ٹیبل سپون چارٹ مسالہ لال مرچ کا پاوڈر ہاف ٹی سپون لال مرچ کا پاوڈر ہم اس میں استعمال کریں گے ہاف ٹی سپون دھنیا پاوڈر ہم استعمال کریں گے اور یہ پینچ آف بھنا کھٹا زیرہ ہے وہ استعمال کریں گے نمک حضبی لزت اور حضبی لزت اس میں نمک کتنا جائے گا اس میں نمک جائے گا تقریباً one and half teaspoon جی جناب یہ بن گیا آپ کا بلوچی تککے کا مسالہ جو کہ اس کو ہم پھرائنگ کے بعد اس میں ڈالیں گے لیمن جوز ہمارے پاس موجود ہے لیمن یعنی لیمو کا رس موجود ہے وہ بھی یہ دیکھیں یہ بڑا مزیدار سا مسالہ بن گیا ہے اور یہ جب آپ بلوچی تککے کے اوپر سپرنکل کریں گے ڈالیں گے اور سکو انجوائے کریں گے تائمہ سے کہ آپ کو بالکل وہی مزا آئے گا جو کہ آپ ہائیوے پہ کھاتے ہیں جی میک آپ کیا بتا رہی تھی شیف میں بتا رہی تھی کہ گرین ٹی ہمارے جو یوز ہوتی ہے گھروں میں عام طور پر وہ زیادہ تر پاکستانی میڈ ہوتی ہے اور ہمیں اپنی پرادکٹس کو سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ ہمارا کافی حصہ جو ہے ایکنومی کا ایکسپورٹ کے اوپر یہ بڑی اچھی بات کہ ہم اگر اپنی ہی ملکی پرادکٹس ایکسپورٹ نہیں کریں گے ہم اپنی ہی ملکی چیزوں کو نہیں خریدیں گے تو ہماری کانومی سٹرانگ نہیں ہو سکتی ایکسپورٹ آر لوکل براندز اور ہمارے پشاورلے میں اس کی پرادیکشن ہوتی ہے جو مانسایرے دسٹرکٹ میں اس کا ریسرٹ سنٹر ہے میں ایک آپ کی بات کو بکر سنٹر اپ لیا ہوں یہ میرے پاس تین ملت پانی موجود ہے اس میں میں یہاں پہ جو یہ ہمارے سبسکرابے کے پتے ہوتے ہیں اس کو ہم دالیں گے تقریباً one and half ڈیبل سپون یہ میرے پاس لیمان گراث موجود ہے اور آپ کے پاس پرش لیمان گراث ہے تو وہ اس میں اٹ کر دیں ورنہ یہ ڈرائی لیمن گراس ہے جو ایک ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے ساتھ میں سبسکیبے کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ جو ہری لائچی موجود ہے تین سے چار ایک دو تین اور یہ چار ہماری چلی گئیں ہری لائچی ان لیٹ اٹ کوک ہم اس کو پکنے دیں گے ہم نے اس میں چینی ایڈ نہیں کیوئی ہے بس اب اس کو بھی پکائیں گے اور پھر آپ کو اس کو سرونگ بتائیں گے ہم کس طرح سرف کریں گے جی میں کنٹینو کریں جی میں بتا رہی تھی مانسیرہ ڈسٹرکٹ میں اس ریسرچ سینٹر ہے جہاں پہ ہم یہ ریسرچ کر رہے ہیں پاکستان میں کہ ہم اس کی پروڈکشن کو کہاں تک لے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے so that we do not need to get these from outside جیسے ہم کینیا سے اس کو ایمپورٹ کرتے ہیں اور اس طرح تو وہ ہمیں نہیں کرنا پڑی اجا سبسکیبے کے ریسیپی آپ ساتھ ساتھ اس چین پہ دیکھ سکتے ہیں اجزا آپ نوٹ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں باقی انفرمیشن بھی ہم آپ کو دیتے جا رہے ہیں وہ بھی آپ اپنے پاس نوٹ کریں یہ چیزوں کو یاد رکھیں کیونکہ یہ وہ انفرمیشنیں دیکھیں جو نولیج بیسٹ ہوتی ہیں جب آپ پڑھتے ہیں چیزوں کو سٹڈی کرتے ہیں سمجھتے ہیں تو کہیں جا کے آپ کو یہ نولیج ملتی ہے ورنہ ہم صرف سنی سنائی باتوں پہ یقین کر رہے ہوتے ہیں آچھا جی مجھے دہی کا پیالہ دے دیں ہم یوگرٹ سیلڈ بھی بنانے جا رہے ہیں یہاں پہ میرے پاس دہی موجود ہے اور اس کو ہم کس طرح بنائیں گے یہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ سکھاتے جاتے ہیں یعنی کہ ہمارے پاس جو پروڈکشن ہو رہی ہے سبسکرابے کی وہ ہمارے لیے اس کی جو کانٹیٹی ہے وہ گوڈ انف نہیں ہے جی اگزاکٹلی اس کے لیے ابھی ہمیں اور پروڈکشن بہتر کرنی پڑے گی تاکہ ہم اس سے بہار بھی بیٹھ سکیں اور پاکستان is a third country in the whole universe جو سب سے زیادہ چائے کنزوم کرتا ہے ہم لگ چائے بہت پیتے ہیں جی ایوین بلیک ٹی اور گرین ٹی ہمارے کنزپشن اس کی زیادہ ہے یہ دیکھیں ساسات ہم اس کے لیے جو ہمارے یوگرٹ سیلڈ ہے اس کے لیے ہم کیوکمبر کو کٹتے ہیں آپ رسی پی ساسات سچین پر دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے کیا کیا اس کو ہلکا ہلکا سا کٹ لگایا کیوکمبر میں اور یہ دیکھیں اس کو ہلکے سے بہت like بہت deep کٹ نہیں دینے ہیں بہت ہلکے ہلکے آپ نے کٹ دیا کہ اس میں سے اس طرح آپ نے line ڈراؤ کرنی ہے یہ دیکھیں کیا کیا آپ نے یہ اس طرح بڑا ہلکا سا اس طرح کٹ دینا ہے لمبائے میں اور یہ اس کو اس طرح نکال لینا ہے یہ دیکھیں یہ بڑا ہلکا سا یہ کٹ آیا یہ vertical آپ نے اس کو کٹ دیا یہ دیکھیں اس کا اروما بہتچا ہے ہزا سا 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 روما ہوا ہے اس کے ذریعے میں بہتچا روما آرہا ہے ایک تو موسم بہت اچھا ہے بہر کا اور یہاں پہ ٹکے کی جو بڑے اچھے سا روما سارے جو ہم نے انگریڈیاٹ کیا ہے میرچے اللہ سنہ ادرک بہت اچھا اروما اس کا ریلیز ہو رہا ہے آپ نے یہ ریسیپی زرور کرای کرنی ہے اور سا سات آپ نے کیا کرنا ہے اس کلسٹن کا نمبر جو کہے 03311754557 آپ نے اس پہ کال کرنی ہے اور ہمارے جتنا ہمارا فرنڈیسک سٹاف ہے وہ آپ کو پراپر ایڈریس کرے گا ان چیزوں کے لیے جو کہ آپ انفرمیشن لینا چاہتے ہیں اور یہ دیکھئے سا ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں کیوکمبر کی کٹنگ کے لیے اس کو تھوڑا سا کارو یہ دیکھیں ہم نے ہلکہ ہلکہ سا اس پہ کٹ لگایا یہ دو تین طریقے سے میں آپ کو بتا دوں گی تاکہ آپ گھر بیٹھے تھوڑا سا چیزوں کو پریزنٹیبل بنا سکتے ہیں ہمیں چیزوں کے لیے نائفز بھی آتی ہیں ہمیں چلنری ہمیں کچھ کرنی چاہیے بیٹھا یہ کاروینگ نائفز آتی ہیں کاروینگ نائفز آپ اس کو تھوڑا تھوڑا سا جو ٹولز ہیں وہ ہمیں جمع کرنے پڑتے ہیں یہ ہمارا وہ ایسٹ ہے جو کہ لانگ ٹم پہ ہمارے کام آتا ہے زائد تو جاتی نہیں ہے یہ چیزیں تو ان کاموں کے لیے کیا کریں جب ہمیں اچھی سی کوئی رسیپی بنانی ہے کچھ کارف کرنا ہے ڈیفرنٹ کرٹس دینے تو پر اس کے لیے کاروینگ نائفز بہترین ٹول ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ یہ دیکھیں اس میں کٹس لگائے تھے ہلکہ لکہ سا ڈیپتھ بنا لی تھی اور اب ہم اس کو کچھنگ کر لیے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے کیا کرنا ہے اس کی یہ دیکھیں بہت فائن خوبصورتی بھی آتی یونی فارم بڑا اس کا کٹ آتے میں آپ کو بہت آہستہ آہستہ اس طرح کٹ کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں میرے پلیکٹر لی آئے تاکہ ہم اس میں ارینج بھی اس کو کریں گے دیکھیں ہم نارملی جو کھر میں یوگرٹ سیلیڈ بناتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں سب چیزوں کو ایک جگہ ڈالا اوپر دائی ڈالا اور ابھی سرف تو دیر ایز نو نیٹ کے ہم صرف ایک ہی طریقے سے اس کو سرف کریں پریزنٹیشن کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں میتھرڈز ہوتے ہیں جو ہم اپلائے کر سکتے ہیں اس سے ہماری چیزیں مزید پریزنٹیبل ہو سکتی ہیں اسی طرح اگرچہ ہم ہمارے پاس یہ پیلر موجود ہے بلکہ میں اس کو آپ کو کٹ کر کے ہی بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں آپ نے اس طرح سے تھوڑے تھوڑے سے ڈسنس سے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے پیل کر لیا چھلکے کو یہ دیکھیں دیکھیں اس کی اپنی خوبصورتی آتی ہے کوکمبر بلکل پیل کر لیا ہمارے پیل کر کے کھانا چاہیے اس میں جو فائبر ہے وہ ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے اس کو اس طرح یہ دیکھیں اس کا اپنا اکھلوک آتا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نکال لیں گے اسی طرح ہمارے پاس ٹیمارٹر موجود ہے تو ٹیمارٹر میں بھی آپ کیا کریں گے یہ دیکھیں اس کو آپ طرح ہمارے پیل کریں ہاں بچے بھی پریزنیٹبل ہی کچھ بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں آپ کو کچھ کرتے ہیں کہ وہ کچھ کرتے ہیں آپ کو کچھ کرتے ہیں آپ کو کچھ کرتے ہیں میٹ لور ہے میٹ لور ہے میں نے وہاں کچھ کرتے ہیں کیونکہ وہ ضروری ہے تو میں دیفرنٹ فرمز میں کسی طرح بس خوشش کرتے ہیں ماشاء اللہ بہت ریسیپیز بھی سیکھ چکی ہیں یہ یہ اس کو ہم ساسا ترینج بھی کریں گے سٹری کریں تکے کو تھوڑا سا چمچ چلا دیں اس کا ایک نظر سب دیکھ لیں اس کی کیا پوزیشن ہے تکے کی اس کو مکس کر دیں اس کو تھوڑا اوپر نیچے کر دیں تکے کو تاکہ یہ جی جناب یہاں دیکھیں ہم جب تک کر رہے ہیں پیاز کو راؤنڈ راؤنڈ کٹنگ آپ نے کہیں نہیں جانا ہماری ساتھ رہنا ابھی پوری ریسیپی باقی ہے ملتے چھوڑے سے بریک کے بعد جی ناظر جیم ویلکم بیک یہاں دیکھیں ہم نے کر لیا تھا سبزیوں کو کٹ اور یہاں پہ ہم کر رہے ہیں اس کو اورینج یہ دیکھیں ہم نے اس طرح پیاز لگائی ساتھ ہم نے اس میں چمچر لگایا اور یہ دیکھیں ساتھ ہم نے کی کمبر بھی لگاتے جا رہے ہیں اس میں یہ دیکھیں ہم نے اپنے کی راؤنڈ بنا دینا اس کو یہ دیکھیں جناب یہ اس طرح ہم نے اس کو کرنا ہے ارینج یہ دیکھیں جناب یہاں پہ آپ ساتھ یہ لگانے ہم نے اس کی لیئرز یہ دیکھیں اس کی بیس میں میں نے تھوڑا سا لیٹس لگا دیا ہے یہ دیکھیں جناب یہاں پہ اس کو رموف یہاں سائٹ پہ کر دیتے ہیں اور آپ کو دکھاتے جاتے ہیں یہاں پہ میرے پاس جو دہی موجود تھا اصلاح میں نے سکھاتا ہے ہری مرچے پیس کے یہاں رکھ دو تو ہری مرچے دہی میں ایڈ آن ہو چکی ہے تو دو ٹیبل سپول ہری مرچے پیس کے آپ نے دہی میں ایٹ کرنی ہے ساتھ میں آپ نے اس میں کیا کیا ایٹ کرنا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے اس میں کوئی عزیوات نہیں ہے اس میں دو ٹیبل سپول ہری مرچے اس میں ایٹ کرنی ہے ساتھ میں آپ نے نمک شامل کرنا ہے ہزوے لزت اور ہزوے لزت نمک کتنا ہے اس میں ہم اس میں ایٹ کرنے جا رہے ہیں ہاف ٹی سپون نمک یہ بھنا کھٹا ہوا زیرہ ہمارے پاس موجود ہے جو کہ آدھا چاہے کا چمچ ہم ایٹ کرنے جا رہے ہیں ساتھ میں ہمارے پاس یہ چینی موجود ہے پیسیوی جو کہ ہاف ٹی سپون اس میں جائے گی اور اس کی فلیور کو بہت بڑھا دے گی ہاف ٹی سپون کالی ملچ کا پاوڈر اس میں جائے گا اس کو اب ہم کیا کریں گے اس کو کریں گے ہم مکس آسید یہاں مجھے وہ دے دی جہاں دو سے تین ٹی بل سپون اچھے یہاں ہے پانی ہے یہ دیکھیں بس دو سے تین دو تین ٹی بل سپون ہم نے اس میں کیا پانی ایٹ اور یہ دیکھئے ایک چھوٹا فرائی پین اس کا بھی چولا جلا دوں ہم کیا کریں گے اس دہی کو ہم اس پہ پور کر دیں گے یا آپ کی یوگرٹ سیلیٹ کے لئے ہم نے کیا کیا اس میں دہی کو اوپر سے اور اس کے اب ہم بنائیں گے بھگار اور اس کے ٹاپ پہ ہم ڈالیں گے وہ بھگار جناب چولا جل چکا ہے اور اس میں ہم زیادہ تیل نہیں ایٹ کریں گے ایک ٹی بل سپون صرف آپ نے کیا کرنا ہے اس میں تیل ڈالنا ہے بلکہ ایک ٹی بل سپون بلکل کر سکتے ہیں اولیو آئل بھی ایٹ کر سکتے ہیں دیکھیں اس میں دو ستین ہم ڈالیں گے اس میں سپھلال سابت مرد یہ دیکھئے جناب دو ستین لال سابت مرچ ہم اس کو ڈال کی اس کا بھگار ریڈی کریں گے اس کے ٹاپ پہ ڈال دیں گے اور ہماری یوگورٹ سالٹ ہو جائے گی تیار اچھا اس کو ہٹا دیں سکتے ہیں یہاں پہ ساتھ ساتھ ہمارا کہوہ بھی ہو چکا ہے تیار کہوہ کرتے ہیں اب ابھی چولہ بند اس کو پھر ہم نکالیں گے آپ کو اس کی فائنل پریزنٹیشن بھی دکھائیں گے اور یہاں پہ آ جاتے ہیں اپنے تکھے کی طرف یہ دیکھیں کہ بڑا مزیدار سا یمی سا تکھا یہاں ہو چکا ہے تیار مجھے پلیٹر یہ دیکھیں پیارا کو اس کا کلر آیا ہے چکن ٹینڈر ہو چکی ہے مرچوں کا کلر آپ دیکھیں کتنا خوبصورت آیا ہے لہسن بھی ٹینڈر ہو چکے ہیں میں نے سیڈیس کو میں ڈائریکٹ نکال دیں یہ دیکھیں یہ اس کا کلر دیکھیں بہت خوبصورت کلر ہے اس کا اس کو برن نہیں کرنا ہے اس کو برن بالکل نہیں کرنا ہے آپ نے اس کو خوبصورتی کلر میں رہنا چاہیے گولڈن کلر اس کا رہنا چاہیے تاکہ اس کی خوبصورتی اس کی بیوٹی اسی سے ہی آئے گی یہ دیکھیں اور چناب یہ بھی ہم نکال دیں گے اور چولہ کرتے ہیں بند اس کو ابھی ہم آپ کو پریدیں بس یہ ہمارے یہ فائن اور اس کو سیڈ سائٹ پہ رکھیں دیکھیں یہ ہم نے اس پہ دھگار کر دیا ہے اور یہ ہمارا یوگرٹ سالٹ ہو چکا ہے تیار اس کو سیڈ وہاں پہ پریزنٹ کردیں اور مجھے وہ دے دیجئے یا مجھے یہ دے دیں میں یہ دیکھیں جناب یہ ہو چکا ہے براون اور بڑا اچھا ساس پہ کلر آگیا ہے جیسے اب یہ تیار ہوگیا مجھے وہ دے دیں پریزنٹیشن کے لئے اگین اس کی پریزنٹیشن کے لئے ہم کیا کریں گے اس کے سائٹ پہ ہم لگا دیں گے یہاں پہ اچھا سبسکیبہ بھی ہمارا تیار ہو چکا ہے اس کی بھی ہم آپ کو فائنل پریزنٹیشن ابھی دکھاتے ہیں اس کو بھی نکالتے ہیں یہ دیکھیں اس کے کارنرز پہ رکھا ہے اس طرح ہم نے لیٹس آئیس برگ بھی رکھ سکتے ہیں آئیس برگ بھی ایک اس کے لئے اگر آپ رکھنا چاہیں تو جو آئیس برگ لورز ہیں وہ اس کو رکھ سکتے ہیں اگین یہ دیکھیں ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں اس کی اسٹرن نیشنل ٹھو کلنری آرٹس این ہوتل منیجمنٹ جس طرح آفر کرتا ہے آپ کو ڈیفرنٹ کورسیز جس میں کلنری آرٹس ہوتل مینجمنٹ بیکری ان پیسی سٹریز کی کورسیز ایدھر کہ اب تو آپ بیکری کی ریسیپیز بھی بھی کھر بیچھے سیکھ رہے ہیں اور اس کا فیڈ بیک دیئے بہت اچھا ہم تک آرہا ہے یہ جو ہم نے اس کا مسالہ بنایا ہے اس کو ہم اس پہ گرم گرم پہ ہی اس طرح سپرنکل کریں گے دیکھیں یہ بلوچی ٹکے کا جو مسالہ ہے اگن اس پہ ہم نے اس پہ سپرنکل کر دیا ہے دیکھیں یہ اس کو بہت اچھا مزا دیتا ہے اچھا تو اس کو گرم نہیں سپرنکل کریں گے گرم گرم پہ نا تاکہ اس پہ مسالہ آ جائے گا اور ساتھ ہم لیمو کا رسپی تھوڑا سا اس پہ ڈالیں گے تھوڑا لیمو کا رسپیاں اپر سے اس طرح اس پہ تاکہ اس میں فلیور باز جائے یہ دیکھیں جناب اس کو ہم کر رہے ہیں پریزنٹ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اگر پریزنٹیشن آپ کی اچھی ہے بہترین پریزنٹیشن ہو کوکنگ اچھی ہو زائیکہ اچھا ہو تو کون نہیں کھائے گا اس لئے بچے بڑے سب ہی شاک سے کھائیں گے یہ ہمارے پاس ساتھ تلے ہوئے لیسن بھی موجود ہیں جو کہ ہم اس کے ساتھ سرف کریں گے یہ لیسنٹ بہت اچھے لگتے ہیں کھانے میں اور بہت کمپلیمنٹ بھی کرتے ہیں ریسیپی کو گارلک کی اپنی بڑی افادیت ہے سہت کے لئے حوالے سے اگر ہم گارلک کی بات کریں تو اگین اس کو آپ تھوڑا سا بیک کر کے بھی اگر لیسن کو اپنے کھانوں میں استعمال کریں گے تو اس کی افادیت بہت اچھی جیسنٹ بہت کنٹرول رکھتا ہے اور ساتھ ساتھ لیکن ایکسس اف اور ایکسس اف اماؤنک تو آپ دیکھیں کسی بھی چیز کا لیں تو پھر وہ صحت کے لیے نقصان دے ہو جاتا ہے آپ بیک کر کے کھاتے ہیں آپ لوگ گارلک کو ہمیں سٹیک کے ساتھ جو گارلک ہوتا ہے ہاں بلپ جو پور ہوتا ہے جی جی پورا بلپ جب اس کو میں مطابرل کر سرکتے ہیں اس کو تیسٹ بہت اچھا بہت مزیقہ لگتا ہے وہ بہت اچھا بہت مزیقہ لگتا ہے اس کو کاملیمنٹ سب سے بہت بہت زیادہ کرتا ہے اچھے جناب یہ دیکھیں یہ بڑا اچھا سا ہمارے پاس اس کو لے جائیں ٹیبل پہ سو بھی پریزنٹ کر دیں ساتھ لیمن ایک برو جائیں اب یہ بھی چلا گیا ٹیبل پہ یہ بٹے سائٹ پہ رکھ دیں دیکھیں کہہوے کا میں آپ کو ایک لوگ دکھا یہ دیکھیں ٹیبل پہ پہنچ چکا ہے ٹکا اور آپ یہ دیکھیں اس کا کرر کتنا اچھا آیا ہے اور بہترین اس کی جو کہتے ہیں گلاوٹ ہے وہ بہت اچھی ہوئی ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہم نے کیوہ بنایا ہے اس کو بھی ہم پیالیوں میں نکال لیں گے اور اس کو بھی پریزنٹ کریں گے ساتھ میں آپ چینی یا براؤن شیگر ہنی کچھ بھی سرف کر سکتے ہیں جو کس کو کمپلیمنٹ کریں جو جس کے ساتھ آپ مطلب بہت سارے لوگ ہیں جو سفید چینی لینا پسند نہیں کرتے وہ اس میں شہد ڈال سکتے ہیں اگین جو لوگ اس میں شہد لینا چاہے ہیں براؤن شیگر لینا چاہے ہیں گوڑ کا استعمال کرنا چاہے ہیں اور جو لوگ بداؤ چوگر ہیلتھ کونشیس ہیں بداؤ چوگر لینا چاہتے ہیں تو اس لئے وہ بداؤ چوگر لینا چاہتے ہیں دیکھیں بڑا پیارا سا کلر آیا ہے قیوے کا اگین اس کی نیٹیشن ویلے کی اگر ہم بات کریں تو ایزی جو ہمارے ڈیجیشن لیول ہے جو میٹابالیزم ہے اس کو بہت انکریز کرنے میں سپورٹ کر رہا ہوتا ہے اور سبسکیوے کی ریسیپی آپ ساتھ سٹین پر دیکھ سکتے ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی سو ٹیبل پر پہ پہنچا دیں سید یہ دیکھیں سو ٹیبل پہ یہ ہمارا سبسکیوہ بھی جا رہا ہے بہت پیارا سو کلر آیا ہے جیسے پشاوری کلر جو لوگ سب پیتے ہیں اگر بہت سارے لوگ بناتے ہیں تو اس کا کلر بہت ڈارک ہو جاتا ہے تو ہوتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ کانٹیٹی میں اس میں یہ دیکھ سٹین پر آپ ساتھ ساتھ تینوں ریسیپیز دیکھ سکتے ہیں تینوں ریسیپیز ہماری ہو چکی ہیں تیار اگر اس کی پریزنٹیشن بھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہو چکی ہے ہاں یہ دیکھیں آگیا ہے ہمارا بلو جی تکا ساتھ لیا پیورائتا سالڈ اور جناب یہ آگیا آپ کا سبسکیوہ جی جناب ایک لیتے ہیں ریکیپ اور ہم نے کیا جی اس کی ریسیپی کی طرح بنائی ہم نے کیا کیا سبسکیوے کے لیے تین گلاس ہم نے پانی لیا تین بڑے مگ آپ لے سکتے ہیں پانی کی اس میں ہم نے ڈالا تقریباً دیر ٹیبل سپون سبس جو ہمارے پاس لیوز ہوتے ہیں قہوے کے لیوز ہوتے ہیں سب چائی کی پتی جو ہوتی ہے وہ ہم نے ایٹ کی ساتھ میں ہم نے تین سے چار اس میں ہری لائچی ایٹ کی اور اس کے ساتھ ہم نے اس میں لیمن گراس ایٹ کیا ڈرائی لیمن گراس ہمارے پاس تھا ایک ٹیبل سپون ہم نے وہ ایٹ کیا اور اس کو ہم نے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے دھیمی آنچ پر پکنے کے لیے چھوڑ دیا جب اس کا تھوڑا سا فلیور نکل آیا ذائقہ تھوڑا اس کا نکل آیا پتیاں کھل گئیں اور بہت اچھا سا اس میں کلر آ گیا دس سے پندرہ منٹ کے اندر تو ہم نے کیا کیا اس کو نکال لیا پھر اس کو آپ سرف کر سکتے ہیں براؤن چوگر کے ساتھ شہد کے ساتھ یا پھر جو لوگ سفید چینی لیتے ہیں اس کے ساتھ بھی اس کو آپ سرف کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آ جاتے ہیں ہم بلوچی تکے کی ریسیپی کی طرف آپ نے کیا کرنا ہے سوا کلو کی تقریباً ایک مرگی لینی ہے اور اس کو آٹھ پیسیز میں کٹوا لینا ہے کوشش کریں کہ تازی مرگی اپنے سامنے ہی آپ کچوائیں کیونکہ اس کا میٹ جو ہوگا وہ زیادہ اچھا ٹینڈر ہو جائے گا دیر سے کٹی ہوئی مرگی نہ ہو کیونکہ اس کا میٹ پھر ڈرائے ہو جاتا ہے ہوتا یہ کہ جب گوشت کو کٹ کے مرگی کو کٹ کے پہلے سے رکھ دیا جاتا ہے تو اس میں جو ہوا لگتی ہے یا اس کے جو میٹ فلیشز ہوتے ہیں یعنی اس کا جو گوشت ہوتا ہے وہ خوشک ہو جاتا ہے اور جب ہم پکاتے ہیں تو وہ بہت ڈرائے ہوتا ہے ایک تو اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے جو ہمارے پاس مرگی آ رہی ہوتی ہے اس کو فیڈنگ سہی نہیں کرائی جاتی اس کا جو پانی کا لیول ہے دی ہائیڈریشن دیکھیں جیسے انسانوں میں ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے یا جو ایک پانی کا لیول ہے وہ منٹین ہونا ضروری ہے اسی طرح جانوروں میں ابھی یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ان کو جو ایک ہائیڈریشن لیول ہے وہ منٹین رکھا جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس کے فلیشز ڈرائے ہو جاتے ہیں اور مرگی بلکل ربڑ کی طرح بڑتی ہے تو اس میں ایک ایجنگ فیکٹر بھی آتا ہے کہ اگر بڑی مرگی ہے تو اس وہ بھی ڈرائے ہوتی ہے لیکن ساست یہ دو تین فیکٹرز اور ہیں جس کی وجہ سے مرگی کا جو گوشت ہے وہ بہت ڈرائی اور ربڑی ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کہ تازی مرگی کٹوا کے اپنے سامنے لے اس کو آٹھ پیسیز میں ہم نے کچھا لیا ایک پوٹ میں ہم نے اچھا تیل لیا تقریباً سات سو پچاس ایمل تیل تیل تھا اس میں ہم نے مرگی کو فرائے ہونے کے لیے رکھ دیا مرگی کو واش کرنے کے بعد اس ٹرینر میں تھوڑی دیر رکھیں کوشش کریں کہ اس کا ایکسیسیف پانی نکل جائے اور اس کو فرائے کیا پھر اس میں ہم نے ثابت لحسن ڈال دیا دس منٹ بعد اور جو ہماری جو کڑائی کی حریمیچی ہوتی ہیں وہ ایڈ کر دی اور جو ادرک ہے اس کو سلائس میں کٹ کے وہ ایڈ کر دیا اس کے ایرومیٹکس اس تیل میں آگئے چکن میں بھی اس کا فلیور آگیا اور اس کو فرائے کر لیا اس کے مسالے کے لیے ہم نے پھر ایک مسالہ تیار کیا بلوچی تکیے کے لیے اس میں ہم نے لیا کھٹائی پاوڈر ثابت دھنیا کٹا ہوا پسا ہوا دھنیا لال مرچ کا پاوڈر کٹی ہوئی لال مرچ کا پاوڈر نمک اور ساتھ ساتھ ہم نے اس میں کھٹائی پاوڈر بھی ایٹ کیا اور اس کو ہم نے کر لیا بہت اچھے سے مکس اور اس کو پھر ہم نے اس کے اوپر سپرنگکل کر دیا یعنی چھڑک دیا ساتھ ساتھ لیمو کا رس آپ کے پاس نکلا ہونا چاہیے اس لیمو کو رس کے اوپ بھی آپ اس کے اوپر ڈال دیں اور یہ بہت اچھا سا مزی کا کوئی فلیور آ جاتا ہے اور اس کو پھر آپ کر سکتے ہیں پراتے یعنان کے ساتھ انجوائے اور وہ لوگ جو پھراتے ہیں انانیہ کارپس کو جنہوں نے اپنی ڈائیٹ سے امیٹ کیا ہوا ہے وہ اس کو ایسے ہی انجوائے کر سکتے ہیں ساتھ میں ہم نے پاس جو رائتہ سالد ہے اس کے لیے آپ نے کیا کیا آپ کے پاس کھیرہ چیمارٹر پیاز ایدر کیا گورکر بھی ویجیٹیبلی اس کے ساتھ لینا چاہتے ہیں تو آپ نے وہ لے لی اور دہی اپنے ایک پاؤ دہی لے کے اس میں ہری مرش جو ہمارے کالی مرش کا پاؤڈر ہے سفید مرش کا پاؤڈر اور نمک کو ڈال کے اپنے ایک اچھا سا اور بھنا کھٹا ہوا زیرہ ایٹ کیا اور ایک بہت اچھا سا آپ نے دہی کا فلیور بنا لیا اور اس کو سبزیوں کی اوپر ڈال دیا اور اس کے اوپر بھگار لگا دیا تیل اور لال سابت مرش کا تو آپ کا یہ جو سالد رائیتا سالد ہے وہ بھی ہو جائے گا تیار یہ دیکھیں جناب ہماری تینوں ریسپیز ہو چکی ہیں تیار اور اس کے ساتھ ساتھ بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی اپنی سکلسٹن کے نمبر کی اگر آپ کو جو بھی آپ کو کیوریز ہوں آپ کال کر سکتے ہیں 0-3-11-754-557 پہ روزانہ ہم ہوتے ہیں آپ کے ساتھ چھ سے ساتھ اور ہماری پرگرام کا جپی ٹائم ہے دوپہر ایک سے دو تو جناب آپ نے ہمارا پرگرام دیکھنا بلکل نہیں بھولنا ہے احساست اپنا فیڈ بیک اپنی رائے اپنی آراز ہمیں آگاہ کرتے رہنا ہے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل پھر آپ سے شام چھ سے ساتھ جب تک کے لئے ہمیں دیجئے مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے احساست اللہ حافظ موسیقا موسیقی